اسلام علیکم ناظرین آئی ایم ٹی وی کے پروگرام پوسٹ ماتو میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر سلیم ناظرین ملک ریاض حسین ایک ایسا نام ہے جو ملک کے پا اثر ترین اور امیر ترین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ میڈیا جو کہ بڑے بڑے جرنیلوں کے خلاف بولتے ہو بھی ایک منٹ کے لیے نہیں ہچ کچاتا ملک صاحب کا نام آتے ہی چپ ساتھ لیتا ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے ملک صاحب کے خلاف کوئی بھی سکینڈل آیا وہ زیادہ دیر تک میڈیا پر نہیں ٹک سکا اور دیکھتے ہی دیکھتے منظریام سے غائب ہو گیا خیر آج اس ویڈیو میں بات کرنا چاہوں گا ریسنٹ سکینڈل کے بارے میں جس نے انٹرنیشنل میڈیا تک کو ہلا کر رکھ دیا ناظرین جب پی ٹی اے کی حکومت وجود میں آئی تو اپنے منشور کے مطابق کہ ہم لوٹی ہوئی دولت پاکستان میں واپس لے کر آئیں گے بریٹش گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو جسٹس اینڈ کاؤنٹویلٹی پارنشپ کا نام دیا گیا جس کے تحت این سی اے جو کہ بریٹش گورنمنٹ کی ایک ایجنسی ہے نیشنل کرائم ایجنسی وہ پاکستان کی مدد کرے گی کس میں جو منی لانٹرنگ کے ذریعے پاکستان سے پیسہ باہر جاتا ہے اس کو پکڑنے میں جب اس پر کاروائی کا آغاز کیا گیا تو بہت سارے نام سامنے آئے جن کے ان ایڈنٹیفائی رسورسز تھے یا ان ایڈنٹیفائیڈ ایسٹس تھے جن کے جسٹیفائیڈ نہیں تھے جن کی منی ٹرڈ جسٹیفائیڈ نہیں تھی اور ان میں ایک نام ملک ریاض صاحب کا بھی تھا تو جیسے ہی ان کے تحقیقات کا آغاز رہا تو ان کے سارے اساسے منجبیت کر دی گئے بریٹش قانون کے مطابق اب ملک صاحب کے پاس دو اپشنز تھے یا تو وہ کورٹ میں جاتے اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرتے اور اپنے اساسے انفریز کروا لیتے یا دوسروں اپشن یہ تھا کہ آور اوف دا کورٹ سیٹلمنٹ کر لیتے جس کو پاکستان میں پلی بارگنی کا نام دیا جاتا ہے تو ناظرین کورٹ میں نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہی نہ کہی خود کو گلٹی فیل کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ گلٹی ثابت ہو جاتے ہیں تو آپ پر کریمنل چارجز بھی اپلائے ہو سکتے ہیں لیکن ملک صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے آور اوف دا کورٹ سیٹلمنٹ کر لی اور ان کو جو جرمانہ ہوا جو انہوں نے جرمانے کی مد میں پیسے پی کیے جو ایسیٹس جو ساتھ انکلیوڈڈ تھے وہ تقریباً ایک سو نبے پاؤنٹ ملین جو پاکستانی اٹھتیس ارب روپے بنتے ہیں یہ ان کو جرمانہ کیا گیا جو کہ قانون کے مطابق یا معاہدے کے مطابق پاکستان کی گورنمنٹ کو ملنا تھا ایک اور بات اس میں قابلے گا اور یہ ہے کہ بریٹش گورنمنٹی اور بریٹش قانون ہیں اس کے مطابق اگر آپ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں آنٹ آف دا کورٹ پہلی بات اس معاہدے کو خفیہ رکھا جائے گا اس کے جو سارے معاملات ہیں پروسیجر اس کو خفیہ رکھا جائے گا اور دوسری بات سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ پر کوئی کریمنل چارجز لاغو نہیں ہوں گے اور it will be a civil matter اس لیے آپ کو ملک صاحب ٹی وی پر اس کو civil matter ڈیکلیئر کرتے ہو خود کو نون گلٹی ثابت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ناظرین ایک بات بہت ہی قابلے گور ہے یہاں پر اور وہ یہ کہ بریٹش گورنمنٹ نے تو ان کو ڈیکلیئر کر دیا کہ you are good to go لیکن پاکستان سے یہ پیسہ باہر کیسے گیا ویدھر اس کی کوئی منی ٹرائل موجود ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں کوئی بھی خاطرخواہ خبر سننے میں نہیں آئی اگر منی لانڈرنگ کی گئی ہے تو یہ وہی کیسے کموں بیش جو کہ نواز شریف صاحب بھوکت رہے ہیں تو ملک ریاض صاحب کے خلاف اس میں کوئی کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی اور عجیب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اس پر بلکل خاموش نظر آتی اور گورنمنٹ کا مواقف بلکل یہی ہے کہ آپ عام کھائیں اور گٹلیاں نہ گنیں جبکہ میڈیا جو کہ چھوڑی چھوڑی بات کا بتنگڑ بنا دیتا ہے بڑے بڑے میڈیا چینلز اور انکرز آپ کو یہاں پر خاموش نظر آئیں گے جس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں یا تو ان کو ابلائشٹ کر دیا گیا ہے یا وسیطر ملکی مفاد میں سب خاموش ہیں اور عمران خان صاحب نے بھی اس پر کوئی ٹویٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے ساتھ شیغ رشید صاحب جو کہ عام طور پر بہت مو پھٹ سمجھے جاتے ہیں اس معاملے میں انہوں نے بھی اس پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے ناظرین یہ سارا معاملہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سوشل میڈیا جو ہے صرف واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پر کھل کر بات ہو رہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کسی کی جاگیر نہیں ہے جہاں پر لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں تو ناظرین یہاں پر جو نکتہ سب سے ادھا پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں قانون امیر اور غریب کے لیے مختلف کیوں ہے کیوں یہاں پر جو جنیل ہیں وہ الگ قانون کے تحت اپنا جو ہے وہ سارے معاملہ تیہ کرتے ہیں سیاست دانوں کے لیے الگ قانون ہے غریب کے لیے الگ ہے اور کوئی بہت ہی امیر یا طاقتور ہے تو اس کے لیے الگ قانون ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ تفسریں بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں اور ایک پوشٹ ہے جو کہ کافی وارل ہو رہی ہے نیٹ پر آپ کے ساتھ شیٹ کرنا چاہوں گا کہ جس میں ملک ریاض صاحب کو پاکستانی نفسیات کا ماہر بتایا جا رہا ہے جو کہ بھوکوں کے لیے دسترخان لگاتا ہے صحافیوں کے لیے پلارٹ مہیا کرتا ہے سیاست دانوں کے لیے گھر اور کاریں نیک بیوروکریٹس کے لیے حج عمرے اور ایاش بیوروکریٹس کے لیے یورپ کے ٹریپس ریٹائر جنرل کے لیے بینک بیلنس اور عام عوام کے لیے مساجد مہیا کرتا ہے جب سب ہی ابلائجڈ ہیں تو اعتراض کون کریں تو آج کے سارے معاملے کا لبے لباب یہ ہے کہ باپ بڑا نہ بھائیہ سب سے بڑا روپئیہ اگر آپ کی جیب نوٹوں سے بھری ہے نو میٹر وائٹ منی اور بلیک منی تو آپ پاکستان میں کچھ بھی کھری سکتے ہیں even a law and justice also has a price and you can also get some discount relatable negotiations آج کے لیے اتنا ہی دیکھتری آئیم ٹی وی اللہ حافظ